اسلام علیکم می نیم از محمد عثمان اور آج ہم دیکھیں گے ہم چینہ سکولرشپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو انٹیک ہے وہ آنے والا ہے اور جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے تو چینہ سکولرشپ کا جو مکمل طریقہ کار اس ویڈیو کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے اور میں آپ کو کمپلیٹ پہلے سٹیپ سے آخری سٹیپ تک بتاؤں گا اور ان جتنے بھی میں آپ کو سٹیپ بتاؤں گا ان تمام سٹیپ کی ویڈیوز آلریڈ میرے چینل پر موجود ہیں مزید دوزار چوبیس کے لیے میں نئے سیرے سے ان ویڈیوز کو اپ ڈیٹ کر کے بناوں گا فردر اگر ہم بات کریں کہ چینہ سکولرشپ کتنی قسم کی ہوتی ہیں تو ہمارے پاس سی ایسی سکولرشپ جو کہ بہت زیادہ فیمس ہے اس میں جو ہمیں ادارہ فنڈنگ کرتا ہے وہ چینہ گورمنٹ سکولرشپ یعنی کہ سی ایسی فنڈنگ کرتا ہے اور ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یہ اس میں کسی قسم کی کوئی ٹرمز وغ کیرانی ہوتی لیکن جو یونیورسٹی سکولرشپ ہوتی ہے یہ بھی بڑی ایک فیمس سکولرشپ ہے اور سی ایسی سکولرشپ میں میں آپ کو ایک واضح چیز بتا دوں کہ آپ صرف ایک ہی یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں ایک اکاؤنٹ سے ہاں آپ ڈیفرنٹ اکاؤنٹ بنا کر ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن وہاں بھی اگر آپ کا ایڈمیشن ایک یونیورسٹی میں ہو جاتا ہے تو آپ کو وہ دوسری یونیورسٹی میں اپنا ایڈ اتنی یونرسٹیز کی یونرسٹی سکولرشپی ہے آپ ان میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ادر سکولرشپ میں جس طرح کے روڈ اینڈ بیٹس سکولرشپ ہوگئی اور اور بہت ساری اس طرح کے پروینس کے لحاظ سے سکولرشپس ہوتی ہیں جو کہ ابیلیبل ہوتی ہیں آپ ان سکولرشپس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو دو فیمس سکولرشپ ہیں جو کہ فلی فنڈڈ ہوتی ہیں ایک تو سی ایسی سکولرشپ فولی فنڈیڈ ہے آپ کو کسی قسم کی کوئی بینک سٹیٹمنٹ کچھ بھی شو نہیں کروانا پڑتا اور یونیورسٹی سکولرشپ میں آپ کو سام ٹائم فولی فنڈیڈ نہیں ہوتی تو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ 6 سے 7 لاکھ کی شو کروانی پڑتی ہے وہ کسی کی بھی ہو وہ ایک دن میں مطلب آخری دن آپ نے ڈیپاؤزٹ کی ہو وہ آپ کی چل جاتی ہے اور فردر اس کے جو بیسک سٹیپس ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے آپ آپ نے اپنے پریپیئر یور مائنڈ اپنے مائنڈ کو پریپیئر کرنا ہے کہ میں نے کس کنٹری کے لیے کس پرپس کے لیے میں نے سکولرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے اور فردر گیٹ ایکسیپٹنس لیٹر آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ اپنی ایک اچھی سی سی وی بنا کے اور اس کو اپنی سی وی کو ویل مینٹین کر کے ایک یوروپا سی وی ہو تو بیسٹ ہے ادھر وائز ایک اچھی سی وی ہونی چاہیے اور اس کو اپنے پروفیسرز کو بھیجنا ہے کہ ایکسیپٹنس لیٹر لینے کے لیے کہ ہم آپ کے پاس ریسرچ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں ایکسیپٹنس لیٹر لیں اس کے علاوہ آپ نے تارگیٹ یونیورسٹی دھونڈنی ہے اپنی یونیورسٹیز کو تارگیٹ کرنا ہے اور پھر وہاں سے ایکسیپٹنس لیٹر لینے کی اٹرائی کرنی ہے کوشش کریں کہ آپ چھے سے ساتھ یونیورسٹیز کو تارگیٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ کا میجر کن یونیورسٹیز میں زیادہ ہے اور کن یونیورسٹیز میں پروفیسرز جو ہیں وہ آپ کے میجر سے ریلیمنٹ زیادہ ہیں تو وہاں آپ کی جو سیٹ ہوگی وہ وہاں پہ تیزر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پریپیئر یور ڈاکومنٹس ہے جب آپ اپنی یونیورسٹیز سیلیکٹ کر لیں گے تو اس کے لحاظ سے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے یہ وہ واحد سٹیپ ہے یہاں پہ جا کے سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ گیو اپ کر جاتے ہیں کیونکہ ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ اس میں جتنے سٹیپس ہیں وہ سارے گھر بیٹھ کے ہوتے ہیں لیکن جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ کو فیلڈ میں جا کے اپنے ڈاکومنٹس کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے اور کلیکٹ کرنا ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے پولس کلیرنس سرٹیفیکیٹ ہے تو آپ نے یہاں سے جا کر پولس کلیرنس جو ای خدمت کا ان کا دفتر ہوتا ہے وہاں سے جا کے اپنا وہ کلیکٹ بنوا کے اور کلیکٹ کرنا ہوتا ہے عموماً تین دن لگتے ہیں سام ٹائم آپ کو فوراں دے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ فردر جیسا کہ آپ کا پاسپورٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ عموماً بنا ہوا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کے اس کے علاوہ اپنے سی وی وغیرہ ہوتی ہے ایکسیپٹنس لیٹر لینے کے لئے جو آپ کا سٹڈی پلین ہوتا ہے ریسرچ پروپوزل ہوتا ہے اور اپنی ایک ویڈیو بھی ہو سکتی ہے چالیس سیکنڈ کی فردر آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ جیسا کہ آپ کا ڈگری وغیرہ ٹرانسکرپٹ وغیرہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ نے کلیکٹ کرنی ہوتی ہیں اور ڈاکومنٹس کیسے پریپیئر کرتے ہیں اس کی مکمل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے ان تمام ویڈیوز کے لنک میں نیچے لگا دوں گا اس کے علاوہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے آپ نے جسٹ اپنے پورٹل پہ جانا ہے اور آن لائن اپلائی کرنا ہے ان کی تمام ویڈیوز یہاں پہ نیچے بنی ہوئی ہیں میرے چینل پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کیپ ویٹنگ اینڈ چیک ڈیلی آپ نے ڈیلی بیس پر یا دوسرے تیسرے دن آپ نے اپنی ای میلز کو چیک کرتے رہنا ہے اور اپنے پورٹل کو لاغن کر کے اپنے سٹیٹس کو دیکھتے رہنا ہے سٹیٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے کون سا سٹیٹس کیسے تبدیل ہوتا ہے اور اس جو تبدیل ہوا سٹیٹس ہے اس کا کیا میننگ ہے یہ بھی میری ویڈیو ایک بنی ہوئی ہے اس کو میں نیچے ڈسکریپشن میں اس کے لنک لگا دوں گا اور اس کے بعد آپ کا انٹرویو سم ٹائم کچھ یونیورسٹریز ایسی ہیں جو کہ انٹرویو کلیکٹ کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی اس کے علاوہ آپ نے کلیکٹ ویزا جیڈیو ٹوزیرو فارم ٹوزیرو ون یہ فارم آپ نے کلیکٹ کرنے اور ایڈمیشن لیٹر اور آپ نے بک اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے وہاں سے ویزا لگوانا ہے اور ائر ٹکٹ کرنی ہے یہ تو تھا اس کا پروسیس اب بات آتی ہے ایکسپینسز کی کہاں پہ کتنے ایکسپینس آنے ہے ڈاکومنٹس جب آپ نے پریپیر کرنے ہے تو آپ کے ففٹی ڈالر ایکسپینس آئیں گے کیونکہ آپ نے ایک فیزیکل اگزامینیشن فارم ہوتا ہے وہ آپ نے بنوانا ہوتا ہے پاسپورٹ بنوانا ہے اور کرتے کراتے آپ کے یعنی کہ اگر آپ کے پاس سٹیڈی پلان ریسرچ پروپوزل آپ خود نہیں بنا سکتے تو اس کے علاوہ پھر آپ کو کسی سے بنوانا ہوگا تو ففٹی ڈالر اس کے چارجز آپ کے ہوں گے اس کے بعد اپلیکیشن فیس ہے پروسیسنگ فیس جو یہ یہ تقریباً ہنڈرڈ ڈالر ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کی اپوائنٹمنٹ جو کہ ففٹی ڈالر میں بک ہو جاتی ہے ہیلتھ انشورنس یہ جو تین ایکسپینسیز ہیں یہ والے تین ایکسپینس یہ آپ نے پہلے کرنے ہوتے ہیں مطلب آپ کے ڈاکومنٹس یہ تو ایکسپینس ہو گئی ہوگا اپلیکیشن فیس جب آپ کا انیشیل ریویو پاس ہو جاتا ہے ان یونیورسٹیز میں جن کا جن کے اپلیکیشن فیس نہیں ہوتی اس کے بعد آپ کو ان کو ہنڈرڈ ڈالر پی کرنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اپوائنٹمنٹ بوک کرنی ہے اور اپنا ویزا وغیرہ لگوا کے پھر آپ نے یہ جو ہیلتھ انشورنس ہے یہ چینہ جا کر بھی ہوتی ہے ائر ٹکٹ آپ نے یہاں سے کروانی ہے بائی روڈ بھی آپ جا سکتے ہیں اگر آپ ایکسپینس بچانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ویزا رینیو چینہ پہنچ کر آپ کو ہنڈرڈ ڈالر ویزا رینیو پہ فیزیکل اگزامینیشن یہ بھی آپ کو چینہ پہنچ کر کروانا ہے اس کے علاوہ ہوسٹل سکیورٹی فیس 200 ڈالر کمپلسری ہے ہر سٹوڈنٹ نے پی کرنی ہے یہ بھی آپ کو چینہ جا کر دینا پڑے گا اس کے علاوہ ادھر ایکسپینسز آپ 200 ڈالر لگا لیں جس میں آپ کیا کریں گے اپنی سیم وغیرہ کھانا پینا اور ائرپورٹ سے یونیورسٹی تک آپ کا جو ایکسپینس ہوگا وہ سارا اس میں آ جائے گا تو کل ملا کے ٹوٹل ایکسپینس پندرہ سو ڈالر ہو رہا ہے جو کہ اس میں آپ بچت کریں بھی تو آپ کا تھاؤزن ڈالر یعنی تین لاکھ تک آپ کا ایکسپینس ہوگا تو یہ اپنے مائنڈ میں رکھئے گا اس کے علاوہ آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ آپ نے گیوپ نہیں کرنا ہے ڈیورنگ ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس بنا لیے اگر آپ نے تو پھر آپ کسی بھی یونیورسٹی میں کسی بھی کنٹری میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے ڈاکومنٹس اس کنٹری کے لحاظ سے پریپیئر کر لیتے ہیں اور فردر اگر آپ کو میری مزید ویڈیوز چاہیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو ویڈیوز اور ان تمام سٹپس کی ویڈیوز جو ہوں گی وہ نیکسٹ انشاءاللہ میں ضرور بناوں گا اور اپ ڈیٹڈ ویڈیوز آئیں گی ڈیلی بیس پر آئیں گی تو بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے اور نئی نئی ویڈیوز کے ساتھ اپنے اس سکولرشپ کے ٹریول کو سکولرشپ وین کرنے کے ٹریول کو جاری رکھئے تینکیو ویڈیوز اللہ حافظ